اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ویکسین ڈیزائنے کے اوپر لیکچر کے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا سٹیپ نمبر فور یعنی کہ جو ویکسین کا کنسٹرکٹ ہم نے بنایا ہے اس کے سٹرکچر کی پریڈکشن کیسے کرتے ہیں کون سے سٹرکچر اس کا 2D سٹرکچر اور اس کا 3D سٹرکچر پھر فردر سٹرکچر کی پیوریفکیشن کیا ہوتی ہے اور سٹرکچر کی ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ویکسین ڈیزائنے کا سٹیپ نمبر فور یعنی کہ ویکسین کے سکینڈری اور ترشی سٹرکچر کی پریڈکشن اور پھر اس کی ویلیڈیشن سکینڈری سٹرکچر جو ہے اس کو ہم 2D بھی کہتے ہیں اس کے لیے ہم جو ٹول یوز کریں اس کا نام ہے PSI PRED جبکہ ترشی سٹرکچر اس کو ہم 3D سٹرکچر بھی کہتے ہیں اس کی پریڈکشن کے لیے ہم ٹول یوز کریں گے 3D PRO آپ اس کے علاوہ جو ہے آئیٹی ایزر کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہی ہمارا جو ہے سیکونس سے ہم نے قسمیں کروٹ ہو جانا ہے پی ڈی بی کے سٹرکچر کی فارم میں تو اس سٹرکچر کی پھر ہم فردر کیا کریں گے ریفائنمنٹ اور پھر اس کی ویلیڈیشن تو ریفائنمنٹ کے لیے جو ہم ٹول یوز کریں اس کا نام ہے گلیکسی ریفائن جبکہ ویلیڈیشن کے لیے جو ہم ٹول یوز کریں اس کا نام ہے پروچیک راما چندرل پلات ہم نے لاسٹیم جو ویکسین کا کنسٹرکٹ بنایا تھا اس کو ہم نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے پی ایس ای پریٹ پہ جس سے ہم اس کی جو ہے سیکینڈی سٹرکچر کی پڑکشن کریں گے یہ ہے ہوم پیج پی ایس ای پریٹ کا میں آرڈیس کے اوپر ایک لیکچر شیئر کر چکا ہوں اور ابھی میں آپ کو ڈسکرپشن اس کا لنک بھی دے دوں گا ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اس ٹول کے اوپر یہاں پہ آکے آپ نے یہ ویکسین کا کنسٹرکٹ کا سیکنس اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو آپ کا نیم دے دینا ہے جو بھی رکھامس کا نام رکھ دیتے ہیں ویکسین اور پھر فردہ جو ہے یہاں پہ آپ ایمیل آئیڈی کی اپشن آویلیبل ہے کیونکہ کئی پر ٹول جہاں ٹائم لیتا ہے زیادہ اس کو پیڈٹ کرنے میں تو آپ یہاں پہ اپنا ایمیل آئیڈی دے دیا کریں پھر آپ اس کو کلک کر دیں گے سمیٹ کے اوپر جیسے ہم سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمیں کچھ ریزرٹ اس طریقے سے دے گا سب سے پہلے یہ ہمیں ہمارے ویکسین کا جو سکینڈی سٹرکچر اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو شو کرے گا جو دیچے جو ہے وہ کلر کی فارم میں جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے اور دیچے ان کے جو ہے لیجنز بھی اویلیبل ہیں ان کے سٹینڈز جو ہے بیٹا سٹینڈز کو ہم کہتے ہیں وہ سارک سارے یلو کلر میں یہاں پہ ہائیلائٹڈ ہیں اور الفائلیکسز جو ہے سارک سارے قسمی ہے پنگ کلر میں ہے اور جو ہماری کوائلز ہیں وہ کے سوام میں ہیں ہمارے پاس گری کلر میں تو یہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا جو پورٹین کا سکینڈی سٹرکچر ہے ویکسین کا اس میں موسٹی کئے ہیں الفائلیکسز ہیں نیچے اس پر کیسے پتا چلے کہ ہم کارٹون پہ کلک کریں پلاس پہ تو یہ اس کا کارٹون کا سٹرکچر بھی ہمیں دے دے گا تو وہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہیلیکس جو ہے وہ موسٹی یہاں پہ آویلیبل ہیں پھر اس کا کانفینٹ سکور بھی اوپر دیا ہوا ہے اگر تو بار کی میکسوم لیند ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہے پرڈکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے نیچے اس کا پرائیمری جو ہے وہ سپورٹین کا سیکونس ہے پھر اس کا سکینڈری میں جو ہے الفائلیکس جو ہے اس کے لیے اچ ہے سی کے لیے کوائل ہے اور پھر ہمارے پاس ای کے لیے کیا سٹینڈ ہے اس میں موسٹی اگر دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سلنڈری کے لیے شکل میں نظر آتے ہیں وہ الفائلیکسز ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ پرڈکٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یا ویکسین کا جو سکینڈری سٹرکچر اس میں موسٹی جو ہے کیا ہے الفائلیکسز ہیں نیچٹ ہم موو کریں گے اس کے 3D سٹرکچر کے لیے تو ہم اس کے لیے جو ٹول یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 3D پرو اور اس کے لیے جو سرور یوز ہو رہا ہے سکریچ پروٹین پرڈکٹر اوپر اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ وہی اپنی ایمیل آئیڈی دیں اور اس کے بعد جو آپ کی کیوری ہے اس کا نام یہاں پہ جو ہے آپ لائک ویکسین ہے تو ویکسین دکھ دیں یہاں پہ اور پھر یہاں پہ اپنا سیکنس جو ہے پروٹین کا وہ پیسٹ کر دیں اور پھر اس کو کر دیں سمیٹ جیسے آپ اس کو سمیٹ کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے ایمیل آئیڈی کے اوپر جب ادھنا 30 منٹس جو ہے وہ ہمیں ہمارے پروٹین کا پی ڈی پی سٹرکچر جو ہے وہ دے دے گا تو میں نے آرڈی آپ کے لیے جو سٹرکچر ڈالنوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے دسکروری سٹوڈی کے اوپن کیا ہوا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس جو ہے 3D سٹرکچر آف آور ویکسین اوکے جی 3D پرو کے علاوہ اگر آپ جو ہے اپنے سٹرکچر کو کسی اور ٹول سے پیڈٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت ہی فاسٹ ایک ٹول اس کا نام ہے ریپورٹر ایکس یعنی کہ اس کا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پر سمپل کیا کریں گے اس کا ہوم پیج ہے اس کے اوپر جو اس کا یوریل دیا ہوا ہے آپ نے سمپل یہاں پر جاؤپ نیمے ویکسین لکھنا ہے ایمیل آئیڈی دینی ہے اور آپ نے ویکسین کا کنسٹرک کا جو سیکنس کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے کلک کرنا ہے سممیٹ پہ جیسے سممیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے جو ہے ایرزلٹ کے پیج پہ آئے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا 3D سٹرکچر جو ہے اس طریقے سے پیٹک کر کے دے دے گا تو یہاں سے ہم سیو پیڈی بھی کلک کر کے اس کے جو اس سٹرکچر کو یا اس کو ہم 3D سٹرکچر کہتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو یوں ہمارے پاس جو ہے چاہے آپ ریپورٹر ایکس کو یوز کریں چاہے آپ 3D پرو کو یوز کریں چاہے آپ آئی ٹیزر کو یوز کریں مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو پورٹین کا سیکنس ہے ویکسین کا اس کا 3D موڈل کو لینا جیسے ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ سٹرکچر آ جاتا ہے تو پھر ہم اگر موف کرتے ہیں گلیکسی رفائن پہ گلیکسی رفائن کیوں ہم یوز کرتے ہیں ہم اپنے جو ہے 3D سٹرکچر کی جو ہے ریفائنمنٹ کیلئے یوز کرتے ہیں اس کے سکور کو بڑھانے کے لیے تو میں نے آرڈی سکور پہ ایک لیکچر شیئر کیا ہوا ہے لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس 90% سے زیادہ سکور آتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو دیفرنٹ کرسن کے بائنڈنگ اس کا سکور 90% زیادہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا سٹرکچر جو ہے 3D وہ اچھا ہے مزید اس کو جو ہم ریفائن کر سکتے ہیں اس کے سکور کو انکریز کر سکتے ہیں یہ کہہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایسی بائنڈنگ ایسی ہنجیز جو ہے سٹرکچر میں جو کہ نارون پوزیشن پہ نہیں ہے ان کو جو ہے وہاں سے ڈیلیٹ کر کے اور ان کی اوریڈیشن کو چینج کر کے ہمارا سٹرکچر کو بیٹر کرتا ہے بہت سمپل ہے آپ نے ویکسین کا یہاں پہ جاب نیمے ویکسین لکھنا ہے اپنے ایمیل ایڈی دینا ہے چوز فائل اب کیونکہ ہم نے پیچھے کیا کر چکی ہیں پی ڈی بی کی فارمنٹ میں اپنا مارڈل جو ہے وہ ڈونلوڈ کر چکی ہیں تو وہ جو ڈونلوڈڈ مارڈل آپ کے پاس ہے 3D سٹرکچر کا اس کو آپ نے یہاں پہ چوز فائل میں جا کے جہاں پہ آپ کے پاس وہ ڈونلوڈ ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ویکسین کے نام سے وہ ڈونلوڈ اس کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے پھر آپ نے کلک کرنا ہے کہ اس کے اوپر سمیٹ کے اوپر جیسے وہ سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ویکسین کا جو 3D سٹرکچر ہے اس کی ایمپروومنٹ کے ساتھ جو ہے اس کا ایک موڈل یہاں پہ یہ دے دے گا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے جو ہے ہمارے پاس اس کے سکور بھی اویلیبل ہے تو جو موڈل ون ہے ہمارے پاس اس کا سکور دیکھیں 99% ہے 2,3,4 کا بھی اتنی ہے لیکن ہم کوشی کریں گے موڈل ون جو اس کے تمام کے تمام جو سکور ہے سب سے بیسٹ ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ڈونلوڈ پہ جا کے موڈل ون پہ جا کے کلک کریں گے اور وہ کیا ہوئی ہے کہ ڈونلوڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کے آگے آپ یا رکھے گا پچھلے سٹیپ کے ہم نے کیا کیا تھا پی ڈی بی کو ڈونلوڈ کیا تھا اس کو یوز کیا گلیکسی رفائن کے اوپر اور اب ہم نے جو گلیکسی رفائن کے ڈزلٹس ہیں جو امپروڈ ڈزلٹ ہیں یعنی کہ ہم نے 97-99 پہ گئے ہیں تو وہ یہاں سے آکے ہم نے اس کو ڈونلوڈ کر لینا ہے تو اب ہمارے پروٹین کا جو 3D سٹرکچر ہے وہ یہ والا ہوگا اس کو فردر ویریفائی کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں راما چندر پلوٹ تو یوں ہم آئیں گے USL کی اس ویب سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے پرو چیک کے نام سے یہاں پہ راما چندر کا وہ سارے کا سارا سورس اویلیبل ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سمپل آپ نے چوز فائل پہ جا کے ہمارے پاس جو ہے جو موڈل ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ موڈل وان کے نام سے جو ہم نے ڈونلوڈ کیا ہے جو ہے گلیکسی رفائن اس کو یہاں پہ اوپن کر لینا ہے جیسے اوپن کریں گے تو آپ نے کلک کر دیں رن پروگرام جیسے اب رن پروگرام کریں گے تو یہ ہمیں لے آئے گا اس طرح کے ریزرٹ پیج کی اوپر یہ کس کے ریزرٹ کا پیج ہے یہ راما چندر کا پلوٹ ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے کون سے ریزیو جو ہے فیورڈ ریجن میں ہے کون سے ان فیورڈ ریجن میں ہے جو ریڈ کلر آپ کو نظر آرہا ہے وہ ہمارا فیورڈ ریجن ہے وہ پھر یلو جو ہے لیس فیورڈ ریجن ہے وہ جو وائد کلر آپ کو نظر آرہا ہے ہمارے لیے فیورڈ نہیں ہے تو دیکھئے آپ کو جو ڈوٹس کے ساتھ نظر آرہا ہے ایکسیز کے اوپر جو ہمارے ڈفرینڈ ایمائنر سٹس ہیں جو ڈوٹس بلیک ڈوٹس آپ کو نظر آرہا رہے ہیں تو یہ موسٹ ہی قسم ہے ریڈ کلر میں اس کا مطلب ہے کہ ہماری پروٹین کا سٹکچر صحیح پیٹکٹ ہوا ہے تو یہاں سے ہماری پروٹین کا سٹکچر جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے پروٹین کا سکینری سٹکچر بھی اور ترچری بھی اور نیچے اس کا سکور بھی دیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کا سکور جو ہے اس کو انکریز کر کے 99 سے 100% تک لے آتا ہے تو یوں اس سے بہتر ہماری پروٹین اور کوئی نہیں ہو سکتی تو یہاں سے ہمیں اپنی پروٹین کی جو ویلیڈیشن ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو موڈل ون کے نام سے ہم نے جو ہے گلیکسین فائنٹ سے ڈونلوڈ کیا تھا فردر اس کو ہم اب یوز کریں گے ہمارے نیکس لیکچر میں جو کہ ہمارا ویکسین ڈیزائنی کا لاس لیکچر ہے سٹیپ نمبر فائیو جہاں پہ ہم اس کی ڈاکنگ اور مالگا ڈینامک سیمیلیشن اور پھر اس کی ایکسپریشن انیلسی دیکھیں گے گوڑ لکھ for your research اور گوڑ لکھ for your publication